جون کو بکرید ہے اور اتر پدیش میں بکرید کو لے کر نیا آدیش جاری ہوا ہے اتر پدیش پرشاسن نے صاف کیا ہے کہ بکرید پر نماز سڑکوں پر نہیں پڑی جائے گی اس کے لیے پرشاسن نے وکل بھی مولاناوں کو بتایا ہے بکرید پر ہونے والی قربانی پر بھی سخت نیم بنائے گئے ہیں اور اب کہیں بھی کھلے میں قربانی نہیں دی جا سکے گی پرشاسن کی طرف سے سبھی ڈی ایم تک آدیش پہنچ چکے ہیں اور جلہ دکاریوں نے سرکار کے فیصلے سے مسجدوں کے مولاناوں اور ایماموں کو بھی اوگت کرا دیا ہے آزگر صاحب اتر پدیش سرکار نے جو اپنی طرف سے اب نئے نیم سامنے رکھے اور اس کے تحت یہ کہا ہے کہ نماز سڑکوں پر ادا نہیں کی جا سکتی اس کے لیے جگہیں تیہ ہیں دھارمی کس طل آپ کے تیہ ہیں وہاں پر تیہ کی جائے قربانی کھلے میں نہیں دی جائے گی اس کے لیے بھی جگہیں تیہ ہیں کیا آپ اسے ٹھیک مانتے ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے دکلندازی ہے نہیں اگر بیوستہ صدار میگلی کوئی کارلی کیا جاتا ہے اس کو پروسائیت کرنا چاہیے اس قدم کو تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو بلا لگے ٹھیک ہے نماز عیدگاہ میں پڑی جاتی اس کی نماز دراصل وہ شہر کے باہر پڑی جاتی ہے عیدگاہ میں کی وجہ سے عیدگاہ کھل ہونے کے وجہ سے چھوٹے مسجدوں میں کی قد لیتے ہیں یہ ایک دن کا کاغ یہ ہے جو سال میں ایک بار ہوتا ہے دوسرا قربانی کو لے کر اور بلی فرثہ کو لے کر جو انہوں نے کہا ہے اس میں بھی اگر صاف صفائی رہنی چاہیے اور اس میں پردوشن نہیں پھیلنا چاہیے یہ سب کاریے مسلمانوں کے ذمہ داری گونتی ہیں اگر وہ وشب بلی دیتے ہیں تو اس کا پورا دھیان رکھیں اور پردھم درشتہ ان کو بلی جو ہے گوچڑ خانوں میں دینی چاہیے اور اگر کوئی جیسے کوئی کاریاں اپنے گھر کے اندر بھی کر رہا ہے تو اس کو صفائی کا دہان رکھنی چاہیے کہ کسی کو پرشاہ بھی نہیں ہو اس میں برائی ماننے والی کوئی بات نہیں کیا بات ہے آپ برائی نہ ماننے والی بات کہہ رہے ہیں لیکن کسی طرح کے اعتراض آپ کو لگتا ہے کمیونٹی کی طرف سے آئے گا کیونکہ اب تک تو ہم نے بھی یہی دیکھا تھا کہ جب زیادہ لوگ ہوتے تھے سڑک روک لی جاتی تھی سڑک کے اوپر نماز آدھا کی جاتی تھی اگر اب اس طریقے کی رکاوٹ رہے کی تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے اندر کیا شفٹ میں نماز آدھا ہو سکتی ہے جیسا سرکار کہہ رہی ہے مولانا و اماموں سے بات کی گئی ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ سڑکوں کے باہر نماز ہونا یا کسی کے چبوترے پر نماز پڑھنا یہ ایک سوہر کی مثال ہوا کرتی تھی ہم نے دیکھا ہے ہم سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے چبوترے میں نماز پڑھ لیجئے یہاں وضو پڑھ لیجئے لیکن چونکہ اب کچھ نفرتی دیوار ادھر بڑھ گئی ہے کہ یہ چیز لوگوں کو سوہاتی نہیں ہے ابھی موہن بھاگوچی کا میں بیان سن رہا تھا انہوں نے جو بات کہی کہ سمانو منترا سمیتی سمانی سمانم منتر چیتوے شام اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سمان چیزوں پر بات ہونی چاہیے دوسرے کے دھرم کے پڑھتی بھی آدھر ہونا چاہیے یہ آدھر ہمارا ستھوتا جا رہا ہے آپ سے سمانویتا سے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے پرشاسن کا کام ہے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو وہ اپنا آدش نکالتے ہیں آپ سے سوہارت کی وجہ سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کو کیا اس طریقے سے نہیں لیا جا سکتا کہ زمانہ اب بہت آگے آ چکا ہے اب پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے سڑکوں پر ٹریفک آواغمن چلتا ہی رہتا ہے بزنس ہے تمام کام ہیں یہ کسی کا مو نہیں دیکھتے اور اگر اس دوران سڑک جام رہتی ہے تو بہت ساری دکتیں ہوتی ہیں کیا اس لحاظ سے آپ اس کو صحیح مانیں گے یا اس کو دخلاندازی سمجھیں گے دیکھیں ایک چیز آپ کو سمجھنے ہوگی ہے ایک صاحب یہ جو نماز ہوتی ہے اس کا ٹائم کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ عید الازحہ کی نماز ہوتی ہے یہ سوریہ ادھے کے آدھے گھنٹے بعد ہوتی ہے آپ کو بتا دوں کہ عیدگاہ شہر کے باہر ہوتی ہے محمد صاحب نے تاقید کیے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں آ کر ہی پڑھیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں مسلمہ نے اپنی سہولت کی وجہ سے ارس کی مسجد میں جا کے پڑھنے لگے یا تھوڑا لیٹ پڑھنے لگے تو یہ غلط کریں ان کو عیدگاہ میں ہی جانا چاہیے اور صبح صویرے اسنا ٹرافک نہیں ہوتا ہے دس منٹ کی یہ نماز ہوتی ہے دس منٹ بھی میں نے بہت زیادہ بول دیا اینی ہاؤ پھر بھی اگر کوئی پرشاہتن کو آنے جانے والے لوگوں کو کوئی پرشاہ نہیں ہوتی ہے آپسی سامنویتہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے مگرنہ آپ کو عادیت ماننا چاہیے اچھا اچھا سرامت صاحب آزگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپسی حصہ یوگ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے